موسیقی اور وہ تو آپ نے سنائیں کہ وہ ان کے تیارے وہ لاہور کے اوپر آئے شربت علی چنگیزی ہمارے سکارڈن لیڈر تھے وہ انہوں نے ان کو انٹرسپٹ کیا تو وہ اب لاہور سے نہیں ٹلتے تھے انہوں نے پتا تھا کہ ہم شہر کے اوپر رہیں گے تو یہ ہمیں فائر نہیں کریں گے تو اس کو پھر وہ بڑے طریقے سے نکال کے شدرہ کی طرف لے کے جا کے انہوں نے پھر اس کا آگ لگائی اس کو اڑایا یعنی یہ عالم تھا اور نیچے وہ لوگ پتنگیں اڑا رہے تھے یہ بالکل صحیح بات ہے یعنی بجائے دیں کہ وہ ڈریں کے اوپر وہ جہاز گھوم رہے ہیں وہ پتنگیں اڑا رہے ہیں وہ ٹالیاں مار رہے ہیں اپنے جہازوں کے لیے حجیب طرق سو یہ پینسٹ کی جنگ تھی میں نے اس میں جو میرا اس میں جو آپ نے مجھ سے سوال کیا آپ کی فنی جو فنی وہ یہ تھا کہ میں نے بھی پہلے دن میں ساتھ ہی ہے محمد نگر وہاں علاقہ ہے شاید آپ کو پتا ہو جو یہ ایمپریس روڈ ہے اور علامہ اقبال روڈ ہے اس پہ محمد نگر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے میں اس میں رہتا تھا کرائے میں کرائے پہ تو میں نے اپنے اس کمرے کو خوب بلیک اوٹ کر کے کالا کاغذ لگا لگو کہ یقین جانئے کہ میں نے بھی کہا کہ جب تک جتنی راتیں جتنے دن میرا سپائی بارڈر پہ لڑے گا میں اپنے نگار خانے میں اپنے اینوس پہ میں لڑائی لڑوں گا دشمن کے خلاف سو میں نے تصویریں بنانی شروع کی روز رات کو ایک تصویر میں بناتا تھا ہوتے ہوتے یہ ہو گیا کہ سترہ دن اور سترہ راتوں کی وہ جنگ تھی میں نے سترہ تصویریں بنائی جو اس وقت الہمرا آرٹس کاؤنسل نے جو غیر ملکی نامہ نگار آئے ہوئے تھے ان کے لیے ان کی نمائش لگائی پھر وہ جو نقوش میں نے کہا ہے اس نے اپنے جنگ نمبر میں ان کو شائع کیا یہ تو ہو گئی وصور اسلام اکمال کی بات میں لوگوں سے کئی پر پوچھنا ہوں مصر قلب ہی ہے میں نے پوچھا یہاں سارے عدیب شائر تھے میں نے کہا آپ میں کوئی شائر ہے جو بتا سکتا ہے کہ اس کے اندر شائر کب پیدا ہوا تھا میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اندر شائر کب پیدا ہوا تھا میں نے بتائیں میں نے کہا وہ دیکھیں جب چھ ستمبر کو دشمن نے حملہ کیا تو پھر اس کے جواب میں چھ ستمبر کی آگے رات کو ہماری فضائیہ نے ایڈیا کا کلائی کنڈا اور ہلوارا اور اس سطح پتھان کورٹ کے ہوایے ڈونگ کا مطلب ایڈ سے ایڈ بجا دی تو صبح شکیل احمد کی آواز یہ براڈکاسٹر تھا نیوز ریڈر تھا بڑا کمال کو وہ اچھا اور اس محنے میں وہ ٹرانزسٹر ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے کوئی باہر سے لائے ہوئے وہ جس جس کے پاس ہوتا تھا وہ فض والیوں پر اس کو بجا رہا ہوتا تھا دور دور تک اس کی خبریں سننے والوں کی کانوں میں جا دی تو وہ شکیل احمد صبح خبریں سنا رہا کہ رات ہمارے شاہینوں نے حلوارا کا حلوہ بنا دیا اور یہ کر دیا اور وہ اور وہ جن پائلٹس کے نام آتے تھے وہ وہی تھے جنہوں نے میرے ساتھ امتحان دیا تھا اور وہ پاس ہو گئے تھے میں فیل ہو گیا تھا ہاں تو وہ جب میں فیل ہوا تھا اس وقت مجھے اتنا دکھ نہیں ہوا تھا اب جو وہ چھ ستمبر کو ساتھ کو ان کے میں نے کارنامے سنے ہیں تو میں نے کہا یاد اسلام آل تو تو بڑا ایک ناکارا سا بندہ ہے تو فیل ہو گیا اے تو کی کی تا تو اج ہونڈا تو تو بھی آیا کارنام تشمن لگا تو پھر اس سے اندر سے جواب آیا کہ جنگ کے لیے صرف ٹیارے میں بیٹھنا کافی یا جنگ صرف ٹینک کے اندر بیٹھ کر نہیں ہوتی جنگ جذبوں سے بھی ہوتی ہے جنگ خوابوں سے بھی ہوتی ہے کلم سے بھی ہوتی ہے کلم سے بھی ہوتی ہے میں نے کہا جناب آٹھ ستمبر کی صبح آٹھ بجے صبح آٹھ بجے ایمپریس روڈ لاہور پہ میرے اندر شاعر پیدا ہو گیا تھا میں آپ کو تریخے پداشت کی تری تری بتا سکتا ہوں آپ کے پہلی نظم لکھی کوئی میں نے جو پہلی نظم لکھی تھی اس کے ایسے چھے ساتھ لائنیں آپ کو کہ ایک شاعر تھا میں ایک مصور تھا میں اپنے خوابوں کی پریوں سے فرصت نہ تھی جس کے پوروں پہ تھا سایہ برگ گل جس کے ہونٹوں پہ تھے پرفشان کچھ سجل گیت ازراؤں سلماؤں کے جس کی آنکھوں میں تھا سرمائی چمپائی بادیوں کا فسون ایک شاعر تھا میں ایک مصور تھا میں ایک تخیل زدہ مسترب نوجوان تھا جسے اب اس کے ساتھ کچھ آگے تین چار لائنیں جس میں کہ ہندوستان نے جارہیت کی وہ مجھے لائنیں اس وقت پڑی سے میں اس کے آگے اور تین چار جو لائنیں آخری ہیں آج میں بھی نہیں وہ تخیل زدہ یعنی جب اس نے جارہیت کر دی ہے آج میں بھی نہیں وہ تخیل زدہ آج سینے میں قرآن سر پہ کفن آج ہاتھوں میں بندوق آج ہاتھوں میں بندوق سر پہ کفن آج ہونٹوں پہ اللہ ہو اکبر کے بول آج واگا کی سرحد ہے میں آر ایسار کا آپ جررتوں کا نشان ہے چونڈا میرا مانا باؤ ہے فتح و زفر کی دلیل یہ ایک شہر پورا سٹیشن تھا ہندوستان کا جس پہ ہماری فوج نے فوری طور پر قبضہ کر لیا تھا تو یہ میں نے وہ تین اس میں علامتیں استعمال کر کے تو یہ کہا کہ آج میں بھی نہیں وہ تخیل زدہ تو یہ اتنی پسند کی گئی اتنی پسند کی گئی سو کہلے سے مراد یہ ہے کہ اس جنگ نے مصورتوں میں پہلے تھا لیکن جو میرے اندر ابھی ڈسکور نہیں ہوا ہوا تھا شاید وہ اس دن ڈسکور بھی ہو گیا 65 کی جنگ کا اور اس پورے تناظر کا آپ نے ذکر کیا کہ قوم کس طرح یک جان ہو گئی اور جو نقصان پہنچانے کے ارادے سے دشمن نے حملہ کیا تھا اُلٹا اس کا ایک طرح سے قوم کو وہ جونائٹڈ کر دیا اسے بلکل لیکن کچھ برسوں کے بعد ایک بہت بڑا ہمارے سامنے علمیہ ہے جو فال اوف ڈھاکہ کے صورت میں سانی قطر میں اس نے تو بہت زخم دیا ہوگا آپ کو پوری قوم کو کچھ نہ پوچھیں بلکل صحیح بات آپ نے ستنہ جو فن پارے ہیں اپنے جو آپ نے شاعری کے ساتھ وہ فن پارے بنائے تو وہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن کتنے جذبے سے آپ نے بنائے ہوگی اکتر نے پھر آپ کو حضوردہ تو کیا لیکن آپ کے فن کو کتنا اس نے رجیدہ بنائے اس میں یہ تھا کہ اب چونکہ ملال تھا علمیہ تھا جس سے ہم گزرے تھے اور اس میں جہاں دشمن کی چالیں تھی وہاں کچھ اپنوں کے بھی ہاں اللہ ان کو ہدایت دے اس میں ہمارے اپنے لوگ کا حصہ تھا سیدھی سی بات یہ ہے ورنہ وہ ہندو یا ہندو کی فوج میں اتنا دم خم نہیں کہ وہ ہمارے مطلع سپائی کے مقابلے پہ یا ہمارے لوگوں کی جو جنگ جو آنا جو ان کا حوصلہ حمد ہے اس کا وہ جواب دے سکیں میں نے کہا رہا ہے کہ انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں ہماری ائر فورس کی جو سپرو میسی تھی انڈین ائر فورس کے ائر مارشل نے باقاعدہ اپنی حکومت کو کہہ دیا تھا کہ ہم کوئی سیکیورٹی نہیں دے سکتے یعنی یہ کوئی کہتا ہے اس طرح سے نہیں کہہ سکتا لیکن اس نے کہا کہ یہ اتنے سپیریئر ہیں کہ ہمارے جتنے جہاز تھے یہ ان کے جہازوں سے انفیریئر تھے لیکن جو میں نے بات کہی کہ جہاز کے اندر بیٹھا ہوا آدمی جو آئے کانٹ وہ کرتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے اب یہی جو پینسٹھ کی جنگ میں سرگودہ کی فضاء میں ہمارے ایم ایم آدم وہ جب کہتا ہے ایک وہ جب کہتا ہے دو یعنی انگریزی میں بولتا ہے انگریزی زبان ہوتی ہے محمد نے کی وان ان ٹو ٹھری تو نیچے سے کانٹرول ٹاور پوچھتا کہ آر یو کانٹنگ ورڈز وہ کہتا ہے یس آم کانٹنگ سویٹ ہنٹرز وہ ست تیارے وہ اڑا کے رکھ دیتا ہوں کہ کمال لے کر وہی دنیا کا آپ دنیا کی تاریخ پر دیں کہیں وہ ایم ایم آدم کے اس کارنے میں لوگوں نہیں گنیں گے لیکن چونکہ ہمارا یہ ہے کہ کوئی دکھاؤ اس کے مقابلے کا کسی کے بعد کچھ نہیں ہے تو ان کے اپنے پریجوڈس ہوتے ہیں ہماری بہادری اپنی ہماری فوج جو ہے یہ ادارہ جو ہے بھائی اپنے خون سے کسی چیز کی تصدیق کرنا یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے وہ ہمارے خالد بن ولید وہ یعنی صحابی ما شاء اللہ وہ اپنے زخم گنواتے گنواتے کہ اتنے زخم تھے ان کے اوپر لیکن وہ عزودہ ہو جاتے تھے کہ مجھے شہادت کی موت تو یہ جس قوم کا مرال اتنا ملند ہو تو پینسٹ کی جنگ جو ہے وہ بہت کچھ تھی لیکن جو آپ نے فرمایا کہ ہم نے جو سبک اس سے گین کیا وہ ہم نے فوری طور پر بھولا دیا اور پھر رسوائی ہمارے حصے میں آئی ہمارا آدھا حصہ جو تھا دو نخت جدا ہو گیا تو میں نے فن کی سطح پر اس علمیے پر پینتالیس تصویریں بنائی تھی اور وہ آئل پینٹ تھی کیونکہ وہ جنگ جو تھی وہ سترہ دن بھی نہیں رہی تھی وہ بالکل تھوڑے سے دن لیکن یہ ہے کہ وہ ہمیں تو اس طرح کا وہ ادموع کر گئی نے جس کو کہتے ہیں تو میں نے اس پینتالیس پینٹنگ ان کی بھی میں نے لاہور آرٹس کونسل میں نمائش ایکوز آف ایسٹ پاکستان کے نام سے وہ کی بڑے بڑے لوگوں نے پھر اس کو پسند کیا اور کیا جو کہتے تھے کہ جی اس علمیے پہ ہم اپنے بچوں کے سامنے رو نہیں سکے تھے یا سنکمال کی تصویریں دیکھ کے تو کم از کم ہمارے آنسوں یہاں ہم نے رو لیا ہے یہ اخباروں تک میں بے شمار لوگوں نے اس کو سراحہ سو وہ بھی میرا خالدہ مجھے شاید اس کو چھوڑ دینا چاہیے یہ کوئی نمائش بار لے کے گئے تھے اس میں عادی تصویریں میری تھیں یہی دکھانے کے لیے یہ کے مطلب ہے کہ ہمارے آرٹسٹوں نے اور وہ نمائش ہی کی کھو گئی تھی سارے یہ ہمارے ہاں جو ہوتے ہیں اس طرح کے کام لیکن میرا فن اس میں بھی اللہ کے فضل سے اور میری خطاتی میں جو ایسٹ پاکستان میں ہمارے جو شہید ہوتے تھے یہاں امروز اخبار ہوتا تھا اردو کا اخبار پروگرسیو پیپر کا پاکستان ٹائم کے ساتھ اس میں مجید امجد کی نظمیں وہ میرے خط میں چھپتی تھیں جو لوگ روئی کنجائی کے شہر اس میں میرے خط میں چھپتے تھے یعنی میری وہ جو نیولی انوینٹڈ جو میرا سٹائل تھا اس کا وہ ایک طرح سے اس نے فلرش کیا ہے یا اس کو لوگوں نے نوٹس کیا تو یہ میں نے وہ کیا آپ نے بچپن کا حوالہ دیا ساکی نامہ کا ذکر کیا کہ اقبال کی شائری جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کو اس نے آپ کو شیر و عدب سے بھی شناسہ کیا اور آپ کی سوچ پر بھی گہرے اثرات مرتب کیا صحیح جی جی اس حوالے سے کچھ بتائیے پھر آپ نے اقبال کے اوپر غالباً دو عدد کتابیں ہیں آپ کی جو اقبال کی شائری کے اوپر ہیں اس زمانے میں میں نے اقبال کے اوپر وہی کہ علامہ اقبال نے میری پرورش جو ذہنی پرورش ہے فکری پرورش ہے وہ سراسر علامہ اقبال کے کلام سے ہوئی ہے اور علامہ اقبال کا کلام میری سائکی میں ہے مجھے اقبال کو پینٹ کرتے ہوئے یہ نہیں کہ میں بار بار کتابیں ڈھونڈتا ہوں اس میں سے شیر ڈھونڈتا ہوں پھر وہ کسی سے اس کے معنی پوچھتا ہوں پھر وہ جو چار آدمیوں کے معنی ایک جیسے ہو جاتے ہیں تو اس کا کوئی پھر تصویر بنانے کی کوشش کتم نہیں ہے وہ میرے اندر خود پراسس ہوتا ہے جو مجھے خود میری روح میں جو شیر ہیں وہ پراسس ہو کے خود میرے سامنے جیسے اقبال کے اوپر شیر آتے ہیں وہ تصویر آتی ہے اللہ کے فضل سے اس کا جو مفاہیم ہے وہ آپ کے اندر گونچتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ فرکوینسیز گویا کہ میچ کر جاتی ہیں تو مجھے یہ تھا کہ جس اقبال نے میرے لیے مجھے یہ کچھ دیا ہے اب جب میں مسور بنا ہوں تو مجھے ان کا یہ احسان جو ہے اس کو کس طرح سے اتارنا ہے اتارنا چاہیے مجھے تو یہ پھر یہ ہوا کہ انڈیا میں اقبال غالب کے بعد انہوں نے غالب کو سیلیبریٹ کیا اٹھارہ سو انتر کے حوالے سے تو وہ چونکہ بنیا ہے وہ ہر کام شرارت سے کرتا ہے انہوں نے انیس سو بھتر میں اقبال کا سال بنا کے تو اقبال کو بھی سیلیبریٹ کر دیا انڈیا نے اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر کچھ ہمارے محققوں نے یہ کیا نکالا کہ نہیں اس کی پدائش انیس سو بھتر کی نہیں تھی بلکہ ستتر کی تھی تو پھر ہماری حکومت نے یہ اعلان کیا کہ ہم انیس سو ستتر کو سال اقبال منائیں گے سو جناب وہ سال اقبال کا اعلان ہو گیا تو میں نے انیس سو چھرہتر میں پھر میں نے اقبال پیٹ کرنا شروع کیا اور انیس سو ستتر میں اس کی نمائش ہوئی لاہور میوزیم میں اور یہ نمائش کی پنجاب آرٹس کانسل نے اور لاہور میوزیم کے تعاون سے وہاں چار آرٹسٹوں کی نمائش ہوئی سید سادکین صاحب اپنے عبدالرمان چوگتائی مرہوم ہو چکے تھے میسیز عباسی آبڈی اس وقت نیشنل کالج کی پرنسپل تھی انہوں نے بھی کچھ مطلب ہے اقبال پہ تصویریں بنائی ہوئی تھی بلکہ ہم سب سے زیادہ پاکستان ٹائم پہ ان کی تصویروں پہ مضبور بھی شبتیں آ رہے تھے کہ انہوں نے یہ کیا یہ کیا تو ان میں سے جو کم سن تھا وہ میں تھا تو وہ تصویروں کی نمائش ہوئی اس میں بڑی اور مزہدار بھی کہانی ہیں لیکن تو کٹ شاٹ مطلب ہے مور گوڈ پوائنٹ تو میں اس نمائش میں تھا ظاہر ہے تو جب وہ میری گیلری میں گئے لوک اور وہ جو گورنر تھا گورنر اختر حسین شاید جو صورت پجاب کا گورنر تھا اس نے اوپن کیا تو اس میں فیس صاحب بھی تھے کاشمی صاحب بھی تھے سارے سارے بڑے بڑے لوگ سارے تھے کیونکہ وہ کانفرنس جو تھی اس میں یہ لوگ سارے مہدلو تھے تو اب وہ جو میری گیلری میں وہ پہنچے تو انہوں نے کوئی ایک چکر لگایا تو مننو بھائی بھاگتے ہوئے آئے میں تو پھر سر کے بن گیا کیونکہ فیض مجھے زبانی یاد تھا لیکن شرف ملاقات نہیں حاصل ہوا تھا اس وقت تک میرے تو مطلب ہے میں گیا میں بھی بھاگتا ہوا تو فیض سامنے یوں کر کے مجھے گلے سے لگا لیا اور یوں پیٹ کرتے ہوئے کہا بھائی ہمارا تو جی خوش کر دیا ہمارا تو جی خوش کر دیا یہ انہوں نے دو تین بار دھرائیا مجھے اس طرح سے تھاپڑا جس تھاپ جس وہ بھی کرنے کے بعد بڑا خوش بڑا خوش تو وہ چلے گئے مطلب یعنی یہ اس پہلے دن یہ ہوا پھر مجھے وہ نمائش کافی عرصہ تک وہاں لگی مجھے وہی جو ان کا جو پبلشر ہے مکتبہ کاروان اس کے چودری عبدالحمید اس کے پروپرائیٹر تھے حمید جلندری مشاعر بھی تھے تھوڑے بہت تو یہ اس پہ انارکلی میں اجھر سے آئے نا اوری انٹرل کالیش انارکلی چوک سے پہلے تو وہ دکان ہے ان کی مکتبہ کاروان اب وہ نیچے جوتوں کی دکان ہے وہ شاید اوپر لے گئے ہیں جو کتابوں کی ہیں تو کچھ دنوں بعد مجھے ان کا پیغام مجھے وہ جو ہمارے جو کاتب صاحب جو شاہ صاحب جن سے میں نے قصبے فیض کیا وہ اتنی خوبصورت کتابت کیا کرتے تھے شائری کی کہ وہ فیض صاحب کی بھی پسند تھی تو ان کی کتابیں دست سبا نقش فریادی انہی شاہ صاحب نے کتابت کی ہوئی تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ یا تجھے چودری صاحب یاد کرتے ہیں تو میں وہ چودری صاحب کے پاس گیا انہوں نے کہا کہ اللہ آپ نمائش اپنی میں آئیں اتنے وقت کے ساتھ بھائی فیض صاحب آپ کی نمائش پھر دیکھنے آ رہے ہیں اور سینہ میرا تنی ہے سیدھی بات ہے تو میں پھر دوسرے دن تو وہاں پھر فیض صاحب نے بہت تعریف کی بہت تعریف کی تو چودری صاحب نے کہا بھائی فیض صاحب آپ کی تعریف کر رہے ہیں اسلام کمال صاحب کچھ سمجھے آپ میں نے کہا یہ میری خوش قسمتی ہے اوہ بھائی خوش قسمتی اور بھی ہے وہ کہہ رہے ہیں ان کی خواہش ہے کہ آپ ان کے کلام کو بھی مصور کریں اچھا انہوں نے یہ کہا تو فیض صاحب نے کہا ہاں بھائی حضر بھی توجہ کریں اوہ میرے تو پس پر لگ گئے رہے ہیں اللہ 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 فیض صاحب مجھے کہہ رہے ہیں سو میں نے ان کا شکر بھی ادا کیا پھر بھی آنکھوں میں آنسو بھی آگئے کہ وہ گاؤں کا ایک لڑکا ال بیرونی جو میں نے کہا ہے سیلف ٹاٹ بنا سو اس طرح فیض صاحب کا انیس سو ستتر میں فیض اقبال کے فیض سال کے اور ان کے کلام کی مصوری کی نمائش میں یہ مجھے عزاز سب سے بڑی دانت یہ ملی کہ فیض صاحب سے میرا دل مشافہ تعرف ہوا اور انہوں نے یہ اتنا بڑا عزاز جو ہے مجھے اس کے لئے منتخب کیا مجھے اس کے لئے منتخب کیا